اللہ 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 آج کی رات کا ایک خاص وظیفہ آپ دوستوں کے لئے لے کر میں حاضر ہوا ہوں مترم سامین ناظرین یہ وظیفہ کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ آپ تمام مصیبتوں سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا تمام پریشانیوں سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا اور رکی ہوئے جو بھی آپ کے کام ہے انشاءاللہ اللہ جو بھی بندش ہے وہ بندش ٹوٹ جائے گی اور پیرے دوستو اس کے علاوہ جن دوستو کے اوپر جادو ہے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ کاروبار بھی چل پڑے گا اور وہ دوست جو یہ شکیت کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چلتا تو آج کی مقدس اور بابرکت رات شب مراج کی رات یہ بہت ہی سعادتوں اور برکتوں واری رات ہے آج کے اس رات کو آپ یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ اللہ پورا سال بیماریوں سے بھی حفاظت رہے گی اور جادو گروہ کے شر سے بھی حفاظت رہے گی اور انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے مترم سامین ناظرین آپ کا کاروبار بھی چلتا رہے گا اور آپ کو انشاءاللہ شفائے کاملہ بھی ہوگی انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے پورا سال آپ کی زندگی خوشحال گزرے گی گرامی قدر حضرات نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ یہ مختصر سا وظیفہ ہے یہ آپ کو کرنا ہے اور یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کریں گے تو اس وظیفہ کی برکت سے رب تبارک وطالہ آپ کے اوپر کرم بھی فرما دے گا فضل بھی فرما دے گا سب سے پر گیرہ مرتبہ آپ کو کوئی سبی دروشریف پڑھنا ہوگا اس کے بعد سو مرتبہ استغفراللہ پڑھنا ہوگا یا پھر استغفراللہ ربی من کل زنبیوں وعطوب علی کی تسبیح پڑھنے ہوگی اس کے بعد سورہ اخلاص سو مرتبہ پھر عیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنت من الظالمین ایک ہزار مرتبہ اور یا حیو یا قیوم ایک ہزار مرتبہ اس کے بعد گیارہ مرتبہ دروشریف پڑھ کر مترم سامین ناظرین آپ کو اس عمل کو ختم کرنا ہوگا جب آپ کا یہ عمل ختم ہو جائے یہ وظیفہ ختم ہو جائے جس بھی نیت کے ساتھ رب تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں آپ دعا مانگیں گے رب تبارک وطالعہ اس کام میں برکت اطا فرمائے گا اگر آپ یہ وظیفہ اس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ رب تبارک وطالعہ جادو سے حفاظت فرما دے وہ جادو کی کاٹ ہو جائے تو اس وظیفہ کی برکت سے جادو کی کاٹ ہو جائے گی جادو ختم ہو جائے گا اگر آپ یہ وظیفہ اس نیت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے جو حالات ہیں وہ سیٹ ہو جائیں ہماری دکان چل پڑے ہماری روزی کے اندر رب تبارک وطالعہ مزید برکتیں اور وسطیں پیدا فرما دے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رب تبارک وطالعہ روزی کے اندر مزید برکتیں اور وسطیں پیدا فرما دے گا گرامی قدر حضرات جس نیت کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے رب تبارک وطالعہ اسی کام کے اندر رب تبارک وطالعہ مزید برکتیں اور وسطیں پیدا فرما دے گا گرامی قدر حضرات آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ ضرور کومیٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اگر کیسے سوال ہے تو آپ کومیٹس میں ضرور پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ اس کا بھی ریپلے دیے جائے گا ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ